نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے سیوٹیوب منچ پر آپ کا سواکت ہے دوستو موڈی جی کو لے کر کئی ایسے مشکل سوال ہیں جن کے صحیح جواب کی ہمیشہ تلاش رہتی ہے مثال کے طور پر موڈی جی کے چناؤ جیتنے کا فرمولہ کیا ہے اصلی فرمولہ کیا ہے اور کیا چناؤ جیتنے میں جہاں بھی جیتتے ہیں وہاں پر ان کی ٹیم کوئی نہ کوئی کھیل کرتی ہے یا پھر امیشہ ہی ان کے اتنے قریبی کیوں ہیں کیا امیشہ موڈی جی کے کئی راز جانتے ہیں اب یہ وہ سوال ہیں جو آپ کسی نہ کسی ایکسپرٹ سے سنتے ہیں جن کو بہت کچھ نہ شاہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے نہ موڈی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے لیکن آج آپ کے سامنے کیمرے پر ہوں گے موڈی کے وہ ہمراز وہ ہمسفر جو امیشہ سے بھی پرانے ہیں یا جنہیں موڈی جی نے کبھی گروہ کہا تھا وہی شخص وہی پرسنالٹی جو موڈی جی کی رگ رگ سے واقف ہے آپ کے سامنے کیمرے پر ہوگی اور یہی تمام سوال جو موڈی جی کو لے کر ہوتے ہیں ان کے فرمولے پر ان کی ٹیم پر ان کے فیصلوں پر پروجیکٹ پر بہت سے ایسے سوال جو شاید گوڈی میڈیا ساتھ جنم میں نہیں پوچھ سکتی تو چاہے پھر گجرات چناؤ ہو یا پھر چناؤ جیتنے کا موڈی کا وننگ فرمولا ہو یا پھر امیت شاہ ہو یا موڈی کے جو ڈریم پروجیکٹس ہیں کہاں پر فلوپ ہوئے کیوں فلوپ ہوئے اور موڈی جی کہ اصل میں ایڈوائزر کون ہے ان کی پرسنل ٹیم میں کون کون لوگ ہے انہی سوالوں کے ایک دم ایکوریٹ جواب آج دیں گے یہ شخص جینرائنگ فیاس جو کئی برسوں تک گجرات کے مکہ منتری رہے یہ وہی شخص تھے جن کی کیشو بھائی پٹیل سے لڑائی ہوئی جھگڑا ہوا استیفہ دیا انہوں نے اور اس کے بعد کیشو بھائی کو کنارے کرنے میں یہی شخص موڈی کو لیا ہے موڈی کو سی ایم بنانے میں مکہ منتری بنانے میں ویاس صاحب کی بڑی اہم مہمکاتی اور پھر دونوں نے کئی برسوں تک ایک ساتھ کام کیا ایک ہی کیابنٹ میں اور جو یہ سروار ڈیم جس کی موڈی جی ہر جگہ تاریف کرتے ہیں اس ڈیم کے بھی آرکیٹیکٹ یہی تھے ویاس صاحب تھے ویاس صاحب سب سے کابل نیتاؤں میں بی جے پی کے رہے آئی آئی ٹی ممبئی سے ڈگری ہولڈر ہیں انجینئر ہیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں لاؤ ڈگری بھی ان کے پاس ہے منیجمنٹ بھی جانتے ہیں ٹیکنو کریٹ بھی ہیں پالیسی میکر بھی ہیں اور موڈی جی کے فرنڈ فلوسفر گائیٹ بھی رہے اور بعد میں دھیرے دھیرے جب موڈی پردھان منطری بنے تو ویاس صاحب کو جیسا کی باقیوں کے ساتھ کیا ان کو کنارہ کر دیا لیکن آج ویاس صاحب کیمرے پر ہوں گے میں بہت زیادہ آپ سے انتظار نہیں کرواؤں گا سیدھے ویاس صاحب کے پاس چلتے ہیں جو ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے احمد آباس سے ویاس صاحب سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا اور بہت بے باق ٹپڑی آپ کی چاہوں گا کہ کیا اس وقت نریندر دامو در داس موڈی آپ کے پرانے کلیگ آپ کے پرانے سیوگی وہ اس وقت دباؤں میں ہے یا نہیں ایک دم امانداری کے ساتھ دیکھئے دیپک جی کسی بھی چناؤ جو سب بوجھ اپنے پہ لے کے چلتا ہے اس کے لئے دباؤں ہوتا ہے موڈی کی ایک خاصیت رہی ہے کیپٹل آئی جو بھی کرتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے ان کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو بھی پریدام آتا ہے اس کے یشکے وہ بھاگی دار ہے اگر نشفلتہ ہوئی تو پھر آئی سے ہٹ کے کسی یوں پہ چلا جاتا ہے تو ہاں آپ کی بات صحیح ہے آگے لوگ سبھا کا الیکشہ دارہا ہے یہ ان کا ہوم سٹیٹ ہے پوری جمعہ واری انہوں نے لے رکھی ہے ایونہ امید شاہ کو مریادی طور پر یوز کیا جا رہا ہے باقی سب جگہ پہ جو ان کا سترہ ہے دردر موڈی دردر موڈی طرح ہے تو یہ سمائے ان کے لئے میں مانتا ہوں کہ کافی تناہو کا سمائے ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے بی جے پی دو ہزار سترہ اگر ہم سترہ میں دیکھیں جہاں بی جے پی ہارتے ہارتے بچی تھی بہت کلوز کنٹس تھا کانگریس کے ساتھ اور اب ایک نیا کھلاری بھی سامنے آ گیا ہے نئی انٹری بھی ہوئی ہے بڑی زوردار زبردست انٹری ہے آم آدمی پارٹی کی بھی ہے اور کانگریس بھی ہے آپ کو یہ ٹرائنگولر فائٹ لگتی ہے اور اس وجہ سے موڈی جی کو لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انتیم سمیے میں کھیل گڑڑا جائے ٹرائنگولر فائٹ ہوئی ہوتی تو شاید جیدہ راز آتا شروعات میں ان کا ووڈ شیر تھا کاریب 12 سے 14 پرتیشت گرتا گرتا میں مانتا ہوں متدان کے دیوز پہ ابھی 5-6 پرتیشت رہا ہے متدان تک 4 پرتیشت سے نیچے آ جائے گا تو آم آدمی پارٹی ان کو جو جس طرح سے ان کی اپیکشہ تھی کہ وہ ان کی بی ٹیم کی حیثیت سے یہاں مدد روپ ہوگی گجرات کے لوگ کافی سمجھدار ہیں ایسا لگتا ہے انہوں نے سنا کہ جریوال جی کو بھی سنا ان کے کلیٹس کو بھی سنا آم آدمی پارٹی کی ایک اور خاصیت ہے سب بھی دلی سے ہی آتے ہیں تو جو موڈی کرتے ہیں وہی کجریوال کرتے ہیں موڈی کہتے ہیں یہ میں نے کیا کجریوال بھی کہتے ہیں دلی میں یہ سکول میں نے کیا میں نے یہ کیا وہ بھی فرس پرسن کپٹل آئی میں بولتے ہیں تو میں نہیں مانتا کہ آم آدمی پارٹی کی وجہ سے کوئی جیادہ فرق ہونے ہوگا نہ تو ایم کی وجہ سے ہوگا نہ آم آدمی پارٹی سیدھی فائٹ ہے کانگریس اور بارتی اجندہ پارٹی جی ایک پرسنل سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ جواب دیں گے ہمیشہ آپ سٹریٹ فارورڈ پالیٹیشن رہے ہیں ایسا کہا جاتا ہے ایسا سنا جاتا ہے کہ دو ہزار چودہ میں جب نریندر موڈی جی دلی کی طرف پرستان کیے تھے ایک یہ تھا کہ جو اترادکاری تھا جو ان کا سکسیسر تھا نیچرل وہ آپ ہی تھے جائے نرائن ویاسی تھے جو آپ ہمارے سامنے صورت بیٹھے ہیں کہ مکہ منطری آپ ہی کو بننا ہے اور آپ ہی کو سنگ بھی چاہتا تھا پارٹی بھی چاہتی تھی کابلیت بھی تھی کیلیور بھی تھا اور ان کے آپ بودی جی کے قریب بھی تھے لیکن پھر آپ کے ساتھ ایک کھیل ہوا دو ہزار بارہ میں میں اس میں وستار میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو کورسی آپ کو ملنی چاہیی تھی وہ آنندی بین کو دی گئی کیا اس کا آپ کو کہیں نہ کہیں تکلیف ہے at the hindsight کہیں ایک رنج ہے کہیں نائنصافی کی گئی آپ کے ساتھ یہ ایک کرکٹی بھر کی تکلیف نہیں ہے ابھی میں آپ کو بھیجوں گا الگ سے موڈی صاحب نے میرے لیے جو کہا تھا ان کے public address میں کہ وہ میرے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے اگر میں نے خود نے کہا ہوتا تو آپ بولتا ہے کہ میں اپنی بڑھائی کر رہا ہوں وہ کلیپ سنے جیسا ہے میں آپ کو دیکھیں میں ہمیشہ اے مان کے چلتا ہوں میرے پاس جب میں سرکار میں تھا تب بھی منتری سے زیادہ سکتا تو تھی وہ بودی صاحب نے بھی قبول کیا ہے اس کلیپ میں تو یہ کوئی مکھے منتری نہیں بننے سے میری کوئی نراجگی ہو گئی نہیں مجھے معلوم تھا چھوٹی سی قوم سے آتا ہوں وہ رکھا انہوں نے لوگوں کے سامنے پارٹی کے سامنے سو میں نے ہیلتھ مینسٹر کی وجہ سے پانچ سال کام کیا ان کے ساتھ کوئی ہمارے بھی کوئی ایک پرتی بھر بھی اپری اگھٹنا نہیں ہوئی نہ تو بھی کوئی اسی بات ہوئی لیکن پھر آپ کو سائیڈ لائن کیوں کیا میں یہ جاننا چاہ رہا راجنیت آپ کے ساتھ ہوئی تو ہے یہ تو آپ بیفرٹ نہیں کر سکتے آپ کو سائیڈ لائن کیوں کیا موڈی ٹیلنٹ سے بابا صاحب میں نہیں مانتا کوئی کسی سے گھبراتا ہے یہ بات کہنا میرے لئے I think I shall say it a bragging مگر بابا صاحب کا جو example ہے کہ میری قوم سوتی ہے اسی لئے میں جاگ رہا ہوں اور میری قوم جن کی قوم جاگتی ہے وہ لکھ سو رہے ہیں میں کوئی قوم کا پرتینیدی نہیں ہوں میں پورے راجے کا پرتینیدی ہوں اور جن موڈی نے جو قوم باد کی راجنیتی شروع کی اس میں میری جگہ نہیں تھی مجھے بھی خیال آ گیا تھا کہ نہ تو میں پٹیل ہوں نہ تو ڈھاکور ہوں نہ مائنوریٹی سے ہوں نہ شریف آپ ایک بڑا عروپ جاتی سے اوپر راجنیت کو لے جانے کی بات کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی نے جاتی کی راجنیت شروع کر دی گجرات میں یہ تو گمبیر آروپ ہے کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے آپ کو داخلے کے ساتھ کہوں گا کشو بھائی کو خطہ کے موڈی جی آئے تب تک میں تو سرکاروں کو 1975 سے دیکھ رہا ہوں چاہے مادر سی بھائی کی سرکار بھائی جشبائی کی سرکار بھرمان نیتاوں کو جو نیتا تھے ان کو کبینیٹ میں پریابت ستھان دیا جاتا جب موڈی جی آئے تب بھی تین بھرمان نیتا کشو بھائی کی کبینیٹ میں تھے میں تھا اشوک بڑ جی تھے اور ایک سوریش میتا تھے تو ایک راجنیت اکسا کے آج میں کہوں گا کہ موڈی جی نے اس کو کارٹ 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 نمبر آف بھرمین مینیسٹرز آج تریویدی جی تھے ان کو بھی بلکل اپمانیت کر کے ان کے پاس ریبنیو ڈیپارٹمنٹ لے لیا گیا یعنی بھرمین بھرمینوں کی ان کو کوئی پڑی ہرین پانڈیا ہرین پانڈیا بھرمین تھے ہرین پاٹھک بھرمین تھے آج ایک بھی نہیں ہے جہین سویاس اکیش نہیں ہے ہمارے جو بھرمین دگست نیتا تھے وہ سبتہ آپ ایک نئی چیز بتا رہے ہیں بھرمین سے اتنا موڈی جی کو کیا مطلب ایسا کیا ہے کہ کچھ گتگت ان کا کچھ ایسا ہے گٹکری سے ہم دیکھ بھڑے رہتے ہیں ان کی پر قطرے جا رہے ہیں کئی نہ کئی مولی منور جوشی جن کے ساتھ جھنڈا پھر آیا تھا انہوں نے ان کی بھی پر قطر دی اور بھی کئی ہیں تو کچھ خاص آپ لگتا ہے ہاں ان کو خاص کر برام امید شاہ کو تو ان کی مزبوری ہے ساتھ میں رکھنا پڑتا ہے باقی کل ملا کے اپر کاس سے ان کو کچھ تکلیف ہے تو وہ مانتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے پاٹی دار کو بھی ان کو رکھنا پڑتا ہے گزرات میں پاٹی دار کے الاؤں توتی بجے نہیں اسی لیے باقی پاٹی دار نیتا کو دیکھو آنند بھی ان کو بیش سے نکالا نیتین بھائی پھولی ڈیزار 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 سینیر تھے اور ایک طرح سے میں کہوں گا میں ان کا کلید رہے چکا ہوں ان کو جمعیواری سمالنے کا ایک تجربہ تھا ان کو نہیں بنایا پھر انہوں نے جو پرشواتم روپالا جیسے دگج نیتا کو بھی سٹیٹ پولیٹکس میں بڑھنے نہیں دیا ان کو یہ چاہیے جو آدمی ٹھیک سے ان کے آدیش پہ کام کرے اور یہ گھٹنا میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کی ریٹائر سیویل سروڈ وہ مکھے منتری کو آدیش دے سکتا ہے تو کھلاش ناثن کر کے ان کے چاہتے ہیں جن سرکار چلاتے ہیں ہاں کھلاش ناثن جو ان کے سیکیٹری رہے پرنسپل سیکیٹری وہ اب ریٹائر ہونے سرکار چلاتے موڈی جی کہنے پہ بلکل آپ کے بات پرنسپل سہی ہے سب آپ ہی نہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں تو یہ انہوں نے ہمارے برامینوں اور تارونتا یہ ہے کہ موڈی کے سرگست میں سب سے جیدہ چلانے والے سب سے جیدہ کود کود کر باتے کرنے والے برامین ہوتے یہ کود میں بولیٹیکل بدھی نہیں وہ کود رہتے حالانکہ ساڑھے چار پرکیش برامین ہے گجرات میں اگر وہ ایک نشا پکڑے تو 123 سیت پر پر بدل سکتے ہیں ایک چیز اور جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ اتنے کلوز رہے آپ موڈی جی کے ساتھ آپ ان کی سرکار میں تھے آپ ان کے فرینڈ فیلوسفر گائیڈ بھی تھے ایسا موڈی جی خود مانتے ہیں میں ایک چیز جان رہا ہوں کہ موڈی جی کی اگر میں پرسنیلٹی اسیس کروں تو آپ سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہوگا موڈی جی نے جو کلٹ ڈیولپ کیا ہے کی ان کے سوٹ کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے وہ کسی کو کیمرے کے سامنے اپنے علاوہ کسی کو آنے نہیں دیتے چاہے موڈی منتری ہو چاہے ان کا کوئی کلیگ ہو یہ جو پرسنالٹی یہ شروع سے موڈی جی میں تھی یا موڈی منتری بننے کے بعد آپ نے دیکھی اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ میری خود کی سمجھ کے مطابق شروع میں ان کی جو ان کی نگلیت ہوئی شروع تبقے میں جنگی کے چاہے وہ کچھ بھی کہے کئی چیز ہے کہ اس کے ساتھ ستی کوئی لینا دینا نہیں ہے مگر پھر بھی ان کو نگلیت کیا گیا اور ان کا بھی ہے تو ان کا ماننا ہی ہے کہ اپر کاس کے لوگ جو مجھے ill treat کیا ہے کیا واقعی بات صحیح ہے کہ امیش ہی سب کچھ ہے یا امیش شاہ is one of the team member کیا ہے رشتہ کیا ہے he may be closer to him for two reasons ایک تو جب وہ سنگ میں تے تب سے ان سے پریچیت ہیں اور دوسرا ہمراج ہے ہمراج مطلب کیا ہمراج یعنی ان کے کئی رہس ہے امیش شاہ کے پاس ہے کس طرح کی رہس ہو سکتے ہیں ہوں سوڑا سا آوٹ لائن کو دیجے ہمیں ہمیں نہیں جانا چاہوں گے وہ چرچہ میں رہے اور ترہ ترہ کی باتیں جو باری باری سے آئی ہے ستہ پہ اس میں سے کئی چیز میں ستی کیا ہے وہ امیش شاہ اس کا ہم راج ہے وہ غوم مینیسٹر رہے اسی وجہ سے پہ مینیسٹر رہے ستہ رہے جو پریتھ ہے ایک تو پریچے کی پریتھ ہے اور دوسری بھائی کی پریتھ ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ موڈی لیتے ہیں بھائی کی پریتھ تو مان لیا کہ کہ رہی راز ہیں جو شاہ کو معلوم ہیں لیکن کیا فیصلے جیسے اگر چناؤ کی تاریخ آگے بڑھانی ہے کس کو مکہ منتری بنانا ہے کس گھٹکری کے پر کب کتر نے ہے یا رسیس سے کیا ہوگا یا سنجے جوشی کے بارے میں جو سی ڈی آئی تھی اس طرح کی جو معاملے ہوتے ہیں بڑے یہ فیصلہ موڈی پرسنالیٹی اور اس کی ایک ٹیم ہے وہ ٹیم کے جریعے اس چیزوں کو انجام دیا جاتا ہے آئی ٹی کے لوگ بھی ہیں اس میں راج نیتی کے لوگ بھی ہیں امید شاہ ان کے ایک ساتھی ہیں جب جو ہم باہر سے دیکھتے ہیں مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی کی ایک پرسنل ٹیم ہے اس پرسنل ٹیم میں کئی ایکسپرٹ ہیں اور وہ ٹیم کے ساتھ مل کر موڈی جی فیصلہ لیتے ہیں اور اس ٹیم میں جو پرسنل ٹیم موڈی کی اس میں ہمیشہ نہیں کسی کو کسی کے ساتھ مل کر وہ فیصلہ نہیں لیتے ہیں آپ سمجھ لی چیز وہ فیصلہ میں لوں گا آپ کو کرنا ہے نردیش دیے جاتے ساتھ مل کر کوئی کوئی فیصلہ اگر وہ فیصلہ موڈی سویم لیتے ہیں جو نوٹ بندی کا ڈیزاسٹر ہوا یا جی ایسٹی کا ڈیزاسٹر ہوا تو کیا اس کا جمعیدار ہم صرف موڈی جی کو مانے دیکھیں وہ اس پہ میں نہیں کہوں گا میں کہوں گا کہ یہ فیصلہ لینے میں بھی اگر ان کی نہ ہوتی یا سلائٹ بھی ڈیفیڈنسی ہوتی تو نہیں لیا گیا اور اسی لیے موڈی جی نے خود اناؤنس کیا آپ دیکھیں نوٹ بندی نورمالی یہ کرنسی کے ساتھ جڑا ہوا ماملہ ہے لیگل ٹینڈر کا پورا ماملہ جو ہے تو پردار منتری جی کو اناؤنس کرنے کی ضرورت مجھے نہیں لگتی میں اگر ان کی جگہ ہوتا تھی نہیں جی اب ایک بڑے سوال پر آتے آپ کی تھیوری ہے کہ موڈی کا جو موڈل ہے یہ 5 M M N O P والا M انگریزی کا جو alphabet M ہے یہ 5 M ہے تو یہ 5 M کیا ہے جرہ اس پر آپ کچھ تھوڑی روشنی ڈالے جو موڈی آپ مسکول کرنے کے اوپر سے ملا کے پارٹی کا نمبر گرنا چاہتے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ کسی کے بھی پاس اگر ہزار لوگ ہوتے تو وہ 20 کروڑ بھی مسکول کر سکتا سو یہ پہلے اس کو اسے پروجیکٹ کرنے کا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس میں بھی کئی چیزیں ہیں 5M جاننا چاہ رہا تھا 5M کیا ہے 5M 1st M is manpower 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 is their strength i would say that congress will not have so many active around the year available manpower who are kept busy working for the objectives that Mr. Modi or the party decides second is money they don't have problem of money highest you would have seen in the newspaper the highest duration has always gone for last few years to the party and the second is money media now media the fourth is muscle from muscle power and not only the private muscle power which is those wounds but even the misuse of the government machinery which is in form of police so man money media muscle and I'm missing the fifth one machine people are still not the EVM is still not about out number five you have been big I میں اس پر تھوڑا سے چاہوں گا آپ سے ایکسپریشن کیا جو مشین مطلب ای وی ایم کی آپ بات کر رہے ہیں کیا پچھلی بار مجھے یاد آ رہا ہے ایک منطری تھے آپ کی گجرات سرکار میں تب آپ بی جے پی میں تھے بھپین سنگھ چڑاسما اور چڑاسما کا چناؤ رد کیا گیا تھا اور یہ عاروب تھا کہ کہیں مشین کو لے کر بھی کچھ ہوا ہے اس میں کاؤنٹنگ کو لے کر بھی ہوا ہے تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ مشین مطلب ایسی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے زیادہ تجربے والا نیتا گجرات میں کوئی دوسرا ہے نہیں آج کی تاریخ میں آپ تو موڈی جی سے بھی سینئر ہیں میں ہی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا مشین کو لے کر کیا ایک سندھے کے ناتے پوچھ رہا ہوں کیا کچھ کھیل ہو سکتا ہے میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ anything which is programmable بے ٹی وی ایم بے ٹی اور کمپیوٹر جس پہ پیگاسس کام کرتا ہے آپ کے جو سمارٹ فونس anything which is working on logic is always open to this open to this risk کیا ہندوستان کو بیلٹ پیپر پہ جانا چاہیے وہ بہتر ہوگا آج کی اراد نیتیک پریشتی دیکھتے ہوئے جی ہاں تاکہ کوئی doubt نہیں رہے گا آپ کے نظر کے سامنے آپ کے جو agent سے دیکھ سکتے ہیں ہاں اس میں ایک disadvantage ہے کہ کبھی پورا کا پورا polling station hack کر کے کی وجہ سے ان کو اپنے کابوں میں کر کے تھپا مار سکتے ہیں but that will be very very rare not as a general جی موڈی جی بڑے بڑے project اعلان کرتے ہیں لیکن ان کو وہ عملی جامع نہیں پہنا پاتے وہ execute نہیں کر پاتے تو موڈی جی میں کمی کیا ہے کیا صرف سوچتے ہیں execution نہیں معلوم ان کو کمی کہاں پر ہے دیکھیں میں مانتا ہوں شاید جتنا اس کا critical ابھیاس ہونا چاہیے نہیں ہوتا ہے شاید اس کے پیچھے کوئی political ان کی منشاہ ہو یا تو ان کے پاس جو advisers ہے تو وہ advisers بھی راجہ بولا رات ہے رانی بولا رات بولی رات ہے منتری بولا رات ہے سنتری بولا رات ہے یہ سبے سبے کی بات ہے والی جو ٹولی ہے وہ ان کے ادگید ہائے جہاں اپنا اپنیون بتانا یا کھل کے بات کرنا بشاید یہ لوگ اور سویل سرورز تو بہت چلدی سکھ جاتے سی پلین جو لوگ دیتے ہیں وہ ہوا کا رخ دے کر دیکھتے ہیں کیا آج بی جے پی میں بھرسٹا چار ہے وہاں کے سرکار جو بھاچپا کی سرکار ہے گجرات میں وہاں پر بھرسٹا چار ہے رشوت نہیں جاتی ہے سرکاری بھی باغوں میں سب جگہ ہے کہاں نہیں جہاں بھی اپنے سسٹیم توڑی ہے وہاں ہے ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا پہلے بھی تھا آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چناؤ کسی قیمت پر موڈی ہارنا نہیں چاہیں گے اور انتتہ یہ چناؤ وہ جیت جائیں گے کیونکہ اگر وہ ہارے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں ان کی جو چناؤتی ہے ان کا جو چیلنج ہے ان کی جو پرسنالٹی بہت کمزور ہو جائے گی اگر وہ اپنا ہوم سٹیٹ ہارتے ہیں میں یہ ضرور سوچوں گا کہ جو دیش کے سروت کرسپدوں پہ بیراجتے ہوئے دو راجز نیٹی کیا دونوں گجرات کے ہیں اور اگر اس چناؤ کے پرنام وپریت آتے ہیں تو ان کے لیے مورال سیٹ پہ ضرور ہوگا مگر اس سے دو ہزار چوبیس میں وہ ہتاش ہو جائیں گے نہیں مانتا میں کیونکہ جی جی ویشا نام کی چیز ہوتی ہو یہ آشا سے دوڑتے ہوئے لوگ ہیں ان کو پرپیچوٹ کرنا ہے پاور کو تو اور کوئی اس میں بھاگ بٹائی کرنے والا نہیں چاہیے اگر کوئی اڑھتا ہے تو اس کو ڈیمولیش کرو جس کا آپ دیکھ رہے ہیں گھڑکری جی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے گھڑکری جی کے آج کیا پوزیشن راجناتسی جی راجناتسی جی کہاں ہے ارون جی اور سوشمہ جی تو چلے جائے مگر مرلیمن اور جوشی آدوانی جی جنہوں نے ان کو بنایا ان کو چنم دیا پالا پوسا شکشا دی دکشا دی آہ 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 جی آہ کارن کیا ہے اس کا آہ آہ مگزتہ ہے یا فوکس کیا ہے کارن کپٹل آئی سے مطلب کیا ہوا آپ کا ہمارے ہندی ترسکوں کو بتائیے کپٹل آئی پوٹ یور سے آپ کے اپنی جات کو کندر میں رکھ کے سب کام کرو ایک اور دوسرا آپ کوئی بھی آہ 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 جو مجبوط نیتہ رہے دنیا کے کسی کو بھی لے لیجیے یہ باہر سے آپ کو شیئر دکھیں گے مگر کافی اپنے آپ میں آہ کمزور ہوتے انگر سے کمزور اور psychologically they feel insecurity تو اور اس کی ریاکشن آتی ہے ان آہ شوئنگ آوٹسائیڈرز کہ میں بہت مجبوط ہوں میں جو کرتا ہوں وہی ہوتا ہے اس دکھنے ایک چیز اور انتیم سوال آپ سے پوچھوں گا حانکہ آپ نے کہا ہے گجرات کے چناؤں کے نتیجوں کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ نہ بولنا چاہے انتیم چیز آٹھ دسمبر کو کیا لگ رہا ہے آپ کو بہت 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 شکریہ اور آپ نے بچتے بچاتے ویسے بھی کئی باتیں کہ دیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان باتوں کو اگر سمجھنے کہ اگر کسی کے پاس پرک ہو تو ظاہر طور بہت سمجھ جائے گا بہت بہت شکریہ آپ موسیقی 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 موسیقی